گائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نیل گائیوں کے بارے میں ادھان کر رہا ہوں اور جو کچھ مجھے ان کے بیہیوئر میں کچھ الگ دکھتا ہے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اب ایک جو نیل گائی ہے آپ کو دکھ رہی ہے سامنے اس کے آپ سینگوں کو دیکھئے اس کے جو ہورن ہے اتنے نکیلے ہیں اتنے نکیلے ہیں صد کسی کو بھی سیکنڈ میں پھار دیں لیکن ایک دوسرا پھر یہ نیل گائے اور یہ اس سے زیادہ ویسک ہے بڑا ہے لوٹھار اس کے آپ سینگوں کو دیکھو بلکل ٹوٹ گئے ٹوٹ چکے ہیں اب اس چیز کی جانکاری کے لیے تب میں نے کئی دنوں تک ان کا پیچھا کیا تب میں نے جانا کہ جو نر کبھی ماداؤں کے جھنڈ پر اپنا ادھیکار جماتے تھے ان کو دوسرے ویسک نروں نے جو اب یہ دکھ رہا ہے یہ ویسک ہے یہ بھی کہیں کہیں کسی جھنڈ پر ادھیکار جمائے ہوئے نر کو خدیڑے گا لیکن ابھی تک اس کی فائٹنگ کسی دوسرے ویسک نر سے نہیں ہوئی اس لیے یہ اپنے سینگوں کو بلکل نکیلے بنائے ہوئے ہیں لیکن ادھر دوسرے والے ہم اس نر کو دیکھیں گے جو دیکھنے میں بڑا بھی لگ رہا ہے اور کمجور سا بھی دیکھ رہا ہے اس کے سینگوں کو بلکل بھی دھیان سے دیکھو آپ پر لگے گا کہ جیسے کسی مسین سے کاٹے ہوئے ہیں لیکن اس کو اور گوڑ سے دیکھنا پر پتہ لگتا ہے کہ اب یہ بجور گو چکا ہے جنڈ کے مالکانہ حق اس سے چھن لیا گیا ہے اور جب اس کو اور ویکس طاقتور نر نے اس کو خدیڑا تب ان میں جم کر فائٹنگ ہوئی اور اسی کا کارن ہے کہ اس کے یہ سینگ ٹوٹ سکے ہیں اور اس کے سن کو دیکھنے پر بھی لگتا ہے کہ سائد موہ میں دانت بھی نہیں ہے اس لیے یہ دھنک سے چارہ نہیں چار پاتا اور جس کی وجہ سے کافی کمجور ہو رہا ہے دوستو نیل گائے کے ادھن میں ایک یہ الگ سے جانکاری ملی جو آپ کے لئے پیس کی ہے پلیچ چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو فیس بک پر جرور سے جرور شیئر کریں پلیچ چینل کو سبسکرائب کریں